تیس برس تک پاکستان ٹیلی ویژن پر منفرد لہجے میں خبریں پڑھنے والی معروف نیوز کاسٹر اشرت فاطمہ کو آج بھی گلا ہے کہ تین دہانیا باعزت طریقے سے نوکری کرنے کے بعد انہیں فارغ کرتے وقت رتی بھر بھی لحاظ روا نہیں رکھا گیا ان کا کہنا ہے کہ جب انسان کسی جگہ اتنے برس کام کرتا ہے اور محنہ سے اپنا نام بناتا ہے تو اسے باعزت طریقے سے ادارے سے رخصت کیا جانا چاہیے اشرت فاطمہ کہتی ہے کہ شاید پی ٹی وی والے پرانے لوگوں کی جگہ نئے چہرے لانا چاہتے تھے جس وجہ سے انہیں فارغ کیا گیا لیکن پوری دنیا کے میڈیا میں نیوز کاسٹرز جب میچور ہو جاتے ہیں تو ان کی وقت اور اہمیت پر اضافہ ہو جاتا ہے لیکن پی ٹی وی میں معاملہ ہی اُلٹ ہے اسی اور نوے کی دہائی میں جن لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر خبرنامہ دیکھا ہے وہ اشرت فاطمہ سے بہت خوبی واقف ہیں نیوز کاسٹنگ میں انہیں ایک آئیڈیل کی حیثیت حاصل ہے اشرت اسلامباد میں پیدا ہوئیں ان کی والدہ ایک سکول ٹیچر کی اور والد سرکاری ملازم انہوں نے ابتدائی تعلیم اسلامباد سے ہی حاصل کی تھی زمانہ طالب علمی میں کریئر کا آگاز پاکستان ٹیلی ویژن سے بطور نیوز کاسٹر کیا سن انیس سو چراسی میں جب وہ سرکاری ٹی وی سے وابستہ ہوئیں اس وقت اس شعبے میں عبدالسلام، خالد حمید، ازہر لودی، مہپارہ صفدر اور سوریہ شہاب جیسی قداور شخصیات موجود تھیں ان کی موجودگی میں اپنا نام اور مقام بنانا آسان نہ تھا لیکن اشرت نے ثابت کیا کہ وہ ان شخصیات کے ساتھ پیٹھ کر خبریں پڑھنے کی اہلیت رکھتی ہیں اشرت بتاتی ہیں کہ جب میں نے بقاعدہ طور پر خبریں پڑھنا شروع کی تو رمضان کا مہینہ تھا خبریں پڑھنے کا اس سفر آج تک جاری ہے تاہم پی ٹی وی سے ناگزیر وجوہات کی بنا پر الہد کی اکتیار کرنا پڑے اب میں ریڈیو پر خبریں پڑھ رہی ہوں جب میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پی ٹی وی سے الگ کیوں ہوئیں تو میرے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ نیوز کاسٹنگ کا شعبہ ہمیشہ ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے اس وقت جو نیوز ریڈرز کی سیلیکشن ہوتی تھی وہ ایسے نہیں ہو جاتی تھی نیوز ریڈر کی شخصیت دیکھ کر ان کو منتخب کیا جاتا تھا میں سمجھتی ہوں کہ نیوز کاسٹر کو تو ہزاروں میں بھی پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی شخصیت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے ان کا مزاج سلجا ہوا اور گفتگو میں شائست کی ہوتی ہے اس شرط نے کہا کہ میں تیس سال سے خبریں پڑھے ہی ہوں پی ٹی وی والوں نے ہمیں خود سکرین سے ہٹایا شاید ان کی پالیسی ہوگی یا وہ نئے چہرے لانا چاہتے ہوں گے لیکن پوری دنیا میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب نیوز کاسٹر سینئر یا میچور ہوتے ہیں تو ان کی نہ صرف تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کی اہمیت پہلے سے بڑھ جاتی ہے لیکن پی ٹی وی سے الہتگی کی چپن میرے دل میں آج بھی ہے اس شرط کہتی ہے کہ اگرچہ ریڈیو پر خبریں پڑھ کر میرا نشہ پورا ہو رہا ہے ریڈیو نے مجھے جگہ دی ہے فیس بک پر میرا لائیو خبرنامہ دکھایا جا رہا ہے مجھے فقر ہے کہ میرے خبرنامے کو سب سے زیادہ ویوز ملتے ہیں دور حاضر کی نیوز کاسٹنگ کے معیار پر ان کا کہنا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ نمبر ون کی دور میں آج خبروں کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے تبدیلی اچھی بات ہے تبدیلی بہتری کے لیے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن تبدیلی صرف تبدیلی کے لیے ہو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ آج اردو اور تلفز کی درست آدائی پر بھی توجہ نہیں دی جا رہی اردو ہماری قومی زبان ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اردو سے پیار ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے بچے اردو بولیں تو ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں تلفز ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر سیکھا جاتا ہے ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا لفظ سیکھتے ہیں کھیلوں ملکوں سیاستدانوں کے انگریزی میں درست انداز میں نام لینا نیوز کاسٹر کا خاصہ ہوتا ہے لیکن آج کل اس پر بھی توجہ نہیں دی جا رہی نیوز کاسٹنگ با غیر شوق اور محبت کے نہیں کی جا سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں انہوں نے مجھے جتنی محبت اور عزت دی ہے میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں میرے سرحانے آج بھی لوگت پڑی ہوتی ہے میں آج بھی شائستہ اپی کو فون کر کے لفظوں کی ادائی کیسی کرنی ہے پوچھتی ہوں اور اس چیز میں ذرا برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتی اگر شرمندگی محسوس کرتی تو آج کچھ بھی نہ سیکھا ہوتا میں سمجھتی ہوں کہ لفظ میرے پاس امانت ہے اگر غلط بولوں گی تو میرے سننے والے بھی غلط لفظ بولیں گے لفظوں سے پیار کریں لفظ آپ کے موں سے گریں گے نہیں بلکہ لفظ آپ کے موں سے ایک خوبصورت سی شکل بنا کر نکلیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا